اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ اور یہ جو جس ٹائم کی یہ ویڈیو کلپ ہے یہ رات کا ٹائم ہے بچے سوئے ہوئے ہیں اور جب میں وائس اوور کر رہی ہوں تب بچے پھر سر پہ ناچ رہے ہیں مطلب دکیر کا ٹائم ہے تو یہ آپ کو بچھے سے آوازیں آئی رہی ہوں گی تو بچوں کے ساتھ پہلے میں بچوں کے ساتھ دیتی تھی تو نیدہ آ رہی تھی پھر میں نے سوچا کہ نہیں رات کرنے کے کام سارے اٹھ کے کرنے چاہیے ورنہ ایسا نہ ہو کہ صبح پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا تو یہ میں اپنے بھائی کے لیے جائے بنا رہی تھی اس سے پہلے میں تو چاہے پی جو کی تھی وہ نہیں آیا تھا لیٹ آیا تھا تو میں اس کو بنا کے دے رہی تھی اور ساتھ ہی بچوں کے لیے دودھ گرم کر رہی تھی تو باقی کا کچن بھی سنیٹ رہی تھی سالن گرمیاں موسم بہت چینج ہو گیا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ سالن کو نکال کے فریج میں رکھ دینا چاہیے پہلے تو وہ کچن میں پڑا رہتا تھا تو اتنا ایشو نہیں ہوتا تھا موسم ٹھیک تھا لیکن اب پھر مجھے ڈر لگتا ہے میں خراب نہ ہو جائے تو میں اس لیے اس کو نکال کے رکھ دیتی ہوں سالن نکال کے رکھا باقی کی چیزیں سمیٹی آپ سنائیں کیسے ہیں کیسی گزر رہی ہے زندگی میرے تو بس روٹین کے لگے بندے ہی کام ہوتے ہیں جو کرنے ہوتے ہیں اور اس کے بعد کپڑے شپڑے میں نے اس طریق کیے تھے مجھے سے کسی نے کسی میری ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے پوچھا تھا کہ جوب کے ساتھ یہ سارا کچھ آپ کو مشکل نہیں لگتا نہیں مجھے اتنا مشکل نہیں لگتا لیکن اب عادت ہو گئی ہے ہماری فیملی میں میں نے جب بھی دیکھا ہے پہلے میری امی تھی وہ بھی جو بھی کرتی تھی تو ان کو بھی میں نے اسی طرح چیزوں کو منیج کرتے ہوئے دیکھا تھا تو ویسے ہی میں کرتی ہوں ہاں چھوٹے بچوں کے ساتھ تھوڑا سا مشکل لگتا ہے لیکن بچے ہمیشہ چھوٹے ہی تو نہیں نہ رہیں گے بڑے بھی ہو جائیں گے ہمبل بڑا ہو گیا ہے اس کے لیے اب اتنا ایشو نہیں رہتا وہ ماشاءاللہ سے تین سال کا ہو گیا ہے حتی اب ابھی ون یئرز کا ہے تو ہو ہی جاتا ہے میینیج کسی نہ کسی طرح کرنا پڑتا ہے میینیج ہوتا تو بس آپ یہ ہے تھوڑا سا آپ کو ایکٹیو ہونا پڑتا ہے جوب کے ساتھ اگر آپ نہیں ہوں گے تو پھر تو میسی سا کام ہو جاتا ہے ہر طرف کھلا رہا ہی بکھرا پڑا رہے گا آپ کو اپنے کام روٹین سے نبٹانے ہوتے وہ ویسے بھی آپ لوگ کرتے ہی ہو اگر جوب نہیں کرتے تو جوب کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ چلو تھوڑا سا ٹائم ہم گھر سے باہر روز آ رہتے ہیں تھوڑی مطلب ریفریشمنٹ ہو جاتی ہے فریش ہو جاتے ہیں آپ ادھر ادھر کے معاملات سے گھروں کے سیاستوں سے نکل جاتے ہیں تو اچھا اچھی ایکٹیوٹی ہے اگر آپ کے پاس جوب ہے تو اور یہ میں رات کے کپڑے رات کو کپڑے استری کر رہی تھی صبح جو سکول پہن کے جانے تھے وہ والے کپڑے یہ مجھے اپنا یہ والا سوٹ بہت پسند ہے یہ میں نے پچھلے سال خریدا تھا میں نے آن لائن خریدا تھا اورینٹ سے لیا تھا خدر کا ہے ہم ذرا چھوٹے شہر میں رہتے ہیں ذرا کیا کافی چھوٹے شہر میں رہتے ہیں تو اور یہاں پر بہت زارے برینڈز نہیں ہیں کوئی کوئی برینڈ ہے تو ویسے بھی اب تو عادت ہو گئی ہے یہ کرونا کے دوران آن لائن شاپنگ کرنے کی تو اس لئے موسلی چیزیں میں خود بھی آن لائن خریدتی ہوں کپڑے تو اکثر ہی آن لائن لیتی ہوں یہ میں نے آن لائن منگوایا تھا اور یہ اس کی فول لک ہے بلیک اس کی شلوار ہے گرین کلر کی اس کی شرٹ ہے فرنٹ سے اور بیک سے اور بازو بلیک ہے بازو کے اوپر یہ جو پنک پنک ہے یہ امبرائیڈری ہے دوپٹہ اس کا پنک کلر کا ہے یہ پیچھے اس کا اور پرینٹ تھا اور آگے اور پرینٹ ہے انگرکھا سٹائل میں اس کو میں نے سلوایا تھا مجھے اچھا لگتا ہے انگرکھا تو یہ اس کی فول لک تھی سوٹ کی یہ خوبصورت مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے آپ کو بھی لگے گا اور یہ نیکس ڈے صبح کا ویلوگ ہے میں دودھ سے ملائی اتار رہی ہوں موسٹلی اتار ہی دیتی ہوں ہلکا سا دودھ گرم کیا ہمبل کو فیڈر میں ڈال کے دیا فیڈر میں ڈال کے بس وہ دودھ صبح پی لیتا ہے پھر سکول دے جاتی ہوں تو ناشتہ وغیرہ اس کو سکول میں ہی لے جا کے کرواتی ہوں سالن تھا بڑا ہوا ایک آتھ دن پہلے کا اس میں بس نمک اور کالی میچ مکس کر کے تو میں نے سو چپراتھا بنا لیتی ہوں موسیقی 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 اور یہ میں پراتھا بنا رہی ہوں ہمبل کے لیے جو لنچ پر ساتھ لے کے جانا ہے لنچ تو کیا جاتے ہی ناشتے ہی کرتا ہے تو سالنوالا پراتھا تھوڑا مشکل لگتا ہے مجھے بنانا کیونکہ سالن میں موہسچر ہوتا ہے مطلب وہ گھی بھی ہوتا ہے تو اس وجہ سے روٹی کا جو پیڑا ہے وہ ساتھ سپکتا رہتا ہے تو یہ مجھے تھوڑا سا ٹف لگتا ہے لیکن خیر اپنے بچوں کے لیے تو کچھ بھی ٹف نہیں لگتا یہ بات مجھے ماں بان کے سمجھ آئی ہے کہ بچہ کچھ بھی کہہ دے تو وہ مشکل نہیں لگتا البتہ کوئی اور کسی اور کا بچہ کچھ کہہ دے تو مشکل لگتا ہے پھر بندہ سو بھانے تراشتا ہے اور اپنے بچے کے لیے بس دل میں ایک ہی بات آتی ہے کہ اچھا یہ کھا تو لے کچھ تو کھائے یہ تو کھالے وہ تو کھالے بچے ہونے کے بعد شاید ماں خودگرز ہو جاتی ہیں بچے ہوتے ہیں ماں بنتے ہیں تو ہی سمجھ آتی ہے کہ ماں باپ ہمارے لیے کیا ہیں ورنہ کوئی کچھ بھی کہتا رہے کتنا بھی کہہ لے کہ ہم اس سے ماں کی طرح یعنی ہم کسی کا درد سمجھتے ہیں ہمیں نہیں سمجھاتی اور یہ بات میں نے ماں بننے کے بعد ہی فیل کی ہے کہ تب ہی پتا چلتا ہے کہ اگر کسی کے ماں پاس ماں نہیں ہے تو اس کے پاس کیا نہیں ہے ورنہ تو ادھر ادھر ہو جاتے ہیں چلو اچھا تو یہ جو سارا کام ہے یہ میں تقریبا تقریبا آدھے گھنٹے میں نپٹاتی ہوں چائے کا اور ٹیفن باندھنا اور سارا کچھ اور اس کے بعد تیار ہونا اور پھر یہ تو جی میری لگی بندی سی روٹین ہے جب سنڈے آتا ہے یا فرائیڈے کو اس میں تھوڑا بہت چینج آتا ہے جلدی چھٹی ہو جاتی ہے فرائیڈے کو اور پھر شام میں ہم کہیں چلے جاتے ہیں کسی کے گھر چلے جاتے ہیں یا کچھ بھی تو یہ بھی ٹیفن میں ڈالنے لگو یہ ٹیفن ہم بلکہ بہت پسند ہے اس کے اوپر موٹو پتلو بنے ہوئے ہیں سکول میں بھی اگر کسی بچی کے پاس موٹو پتلو گا ٹیفن ہو یا کوئی بھی اس طرح کا کارٹون کریکٹر ہو تو اس کی بس یہ کی رات ہوتی ہے مجھے اس طرح کا لے دوگی مجھے اس طرح کا لے دوگی تو یہ موسٹلی اسی ٹیفن میں میں اس کے لئے کھانا لے کے جاتی ہوں یہ اسے بہت پسند ہے شوق سے کھا بھی لیتا ہے اور یہ حاتب کے لئے دودھ کی بودھر میں دودھ ڈالنے لگی ہوں میرے بچے بس گائے کا دودھ پیتے ہیں دوسرا دودھ شوق سے نہیں بینس کا اتنی شوق سے نہیں پیتے کیونکہ ہمارا فارم ہی گائے کا ہے تو وہاں سے آتا ہے خیر یہ میں نے اپنے لئے چائے بنا لی ساتھ ساتھ چائے پینیے ساتھ ساتھ تیار ہونا ہے اور یہ دیکھنے تقریباً ساتھ کا ٹائم ہے اور ہمیں سوہ آٹھ گھر سے نکلنا ہے یہ ہمبل تیار تھا اوکے جی سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ